ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل راکس پر دوستو یہ جو سیلنگ فین آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوستو بارہ پلس بارہ کوئل کا ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئل یہ بھی بارہ ہے اور باہر کوئل یہ بھی دوستو بارہ ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل چھوویس سلوٹ کا پنکہ ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا بائنڈنگ ڈاٹا دینے والا ہوں تو دوستو اس میں میں آپ کو اس کی بیسک انفرمیشن بتا دوں جیسا کہ دوستو اس کا جو میں نے اس میں جو پیپر یوز کیا ہے وہ ساتھ نمبر پی بی سی پیپر اس میں یوز کیا ہے اور یہ دوستو جیسا کہ بارہ پلس بارہ سلوٹ کا پنکہ ہے چلیے دوستو میں آپ کو اس کا اسٹیٹر ساج بتا دیتا ہوں دیکھیں دوستو جیسا کہ میں اس کا اسٹیٹر کی مٹھا یہاں سے وہاں پہنوں دس سنٹی میٹر سے تو اس کی چٹر کی مٹھا یہ دوستو قریبا 12 mm ہے 11-12 mm کے لگوہ ہے یہ جو میں آپ کو اس میں جو بائنڈنگ ڈاٹا بتاؤں گا اس میں آپ 12-13 mm تک اس میں یوز کر سکتے ہو تو چلیے دوستو اب میں آپ کو اس کے سٹارٹنگ کے ٹرن بتا دیتا ہوں دوستو میں نے جو ہے سٹارٹنگ میں HWG 36 کا یوز کیا ہے اور اس میں میں نے 400 ٹرن لگائے ہیں دوستو اور اس میں جو دوستو رننگ میں میں نے 36 نمبر کوپر بائر سے چار سو تیس ٹرن لگائے ہیں دوستو جو جیدی آپ اس بائنڈنگ ڈاٹے سے بائنڈنگ کرتے ہو آپ کی موٹر جو دوستو بہت اچھا بیک اپ دے گی یعنی کی جلنے کے بہت کم چانس ہوں گے اور دیکھی جیسا کہ یہاں پر سب کوئی لوگ بیچ میں پیپر لگا ہوا ہے تو دوستو اس بائنڈنگ ڈاٹے سے آپ کی بہت اچھی سپیڈ رہے گی اور چلیے دوستو اس میں 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 نے ایک ٹرک کا یوز کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوستو یہ اس کا پھشٹ کوئل ہے یہ اس کی لاشٹ کوئل ہے پھشٹ و لاشٹ میں پیپر تو دوستو آپ کو سبی میں لگانا ہے مگر دوستو اس کا ایک اور جو میں ٹرک یوز کرتا ہوں اس میں وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے دوستو جیسا کہ یہ جو ہماری لاشٹ کوئل ہے تو اس کا یہ جو بائر آپ کو دکھ رہا ہوگا دوستو اس کو دوستو آپ چاہے تو کتنا بھی ادھر سکتے ہیں مگر یہ اس میں دکھت اس میں آ جاتی ہے دوستو ہماری پھشٹ کوئل کے کیونکہ یہ نیچے دب جاتا ہے دوستو اس کو آپ کو یہ اتنا بائر بچا ہوا ہے اس کو آپ کو یہاں پر ایک ٹرن اور اس پر لپیٹ دینا ہے یہاں سے نکال کر کے اس طرح سے دوستو اس کو آپ ایک ٹرن اور اس پر لپیٹ دیں گے تو یہ بھی یعنی دوستو یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو پھر ہم اس کا ایک ٹرن ادھر لیں گے اس کا تو دوستو آپ چاہے پانچ ٹرن کم کر دیجئے تو کوئی دکت نہیں اس کا یتنا لمبا کرنا چاہے اتنا لمبا کر سکتے ہو جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ کے بھی جو ہے ٹرن کو اس پر لپیٹ دیا جہاں پر یہ اس کی پشٹ پال ہے تو یہ بارہ بائر آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو یہ اس کو میں نے لپیٹ دیا ہے اس کی اوپر اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارا سیلنگ پھین جلاتے سمیں یا چھیلتے سمیں تار ٹوٹ بھی جاتا ہے تو ہم اس کا ایک ٹرن ادھر لیں گے اس سے دوستو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کو سولڈنگ کرنا نہیں پڑے گا تو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے دھنے بات